جلے جے کٹ 247 میں آپ سب کا سواگت ہے ابھی ہم کھڑے ہیں سپورٹس اکیڈمی میں یعنی کرکٹ اکیڈمی میں اور یہ پہلا اکیڈمی ہے ان دی اولی اکیڈمی ابھی لڈاک میں ہے بہت سارے سپورٹس اور بھی کھیلے جاتے ہیں اور صرف جو ہے ابھی کھیلے جو ہے یہاں لڈاک میں یعنی لے سٹی میں جو ہے کرکٹ اکیڈمی کھلا گیا ہے اور آپ سے ملواتے ہیں کچھ دیر میں کلیان جی جو کافی فیمس ہیں انہوں نے رنجی ٹروفی یعنی domestic cricket بھی انہوں نے کھیلا ہے جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ future میں بچوں کے لئے کیا contribute کریں گے جو اپنا کلا جو ہے ان میں کیسے ڈالیں گے تو ہمیشہ سے وہ ایک ہی سپنا دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک اکیڈمی کھولوں گا بچوں کو وہاں سکھاؤں گا جتنے وہ سکلڈ ہیں وہ سارے سکلڈ ان کو سکھاؤں گا ہمیشہ سے یہ کیاتے آئے ہیں تو آئیے ہم introduce کریں گے کلیان جی سے کلیان جی بہت بہت سواگت ہے تو سب سے پہلا سوال جو ایک اکیڈمی آپ نے کھولا ہے جو آپ کا سپنا پورا ہوا ہے کیسا لگ رہا ہے آج آج تھینکیو سو مچ جگہ 2407 کی کیرکٹ کو کور کرنے کے لئے آیا ہے تو جیسے آپ نے کوشن پوچھا اپنا سپنا جس پسچ ہوتا ہے تو سب سے خوشی تو اور آتما کو شانتی مل جاتا ہے جی جی سچ کہا کہ جب سپنے پورے ہو جاتے ہیں تو من کی شانتی آتما کی شانتی جیسے آپ بتا رہے ہیں سکون ملتا ہے سب سے بڑی بات تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بہت سارے کرکٹ ٹورنمنٹس کھیلے ہیں آپ کافی فیمز پلیئر ہیں لڈاک کے اور جمع کشمیر میں بھی آپ نے اتنا ہی کانٹریبیوشن دیا ہے آپ نے کھیلا بھی ہے وہاں پہ تو کلیان جی کب یہ اکیڈمی آپ نے شروع کیا ہے جی اکیڈمی تو ہم نے سپنا تو کافی سال پہلے تھے مگر اکیڈمی دو آزار بائس ڈیسمبر سے ہم نے شروع کیا ہے تب اتنا ہمیں ونٹر کا ٹائم پر اتنا ہمیں ریسپونڈ نہیں ملا کیونکہ لڈاک میں تو ونٹر ٹائم میں تو ایسو کی چلتے اس ٹیم پر اتنا بچہ نہیں آئے تھے ابھی اچھا ریسپونس آ رہا ہے دن با دن بچے بڑھتے جا رہا ہے جی تو کافی اچھی خبر ہے کہ دن با دن جو ہے بچے یہاں بڑھتے نظر آئے کرکٹ کا انٹریسٹ جو ہے لڈاک میں کافی اچھا رہتا ہے بچے جو ہے کافی اس میں اپنا انٹریسٹ بھی دکھاتے ہیں تو گلیان جی ابھی جیسے آپ نے شروعات کیا ہے اکاڈمی کا تو سب کچھ جو ہے آپ نے اپنے آپ سے کیا ہے جب سپورٹس کی جب بات کرتے ہیں لڈاک میں کافی سارے سپورٹس کھیلے جاتے ہیں جا انٹرنیشنلی بھی انڈیا کو رپریزنٹ کیا ہے تو کس طرح کا محول ہے سپورٹس کو لے کے لڈاک میں اور سپورٹس مین کو ہمیشہ سے کچھ چالنجز ہم سنتے آئے ہیں ابھی بھی کیا ریزولف ہے ابھی بھی سپورٹس پرسن کو کیا کیا چالنجز فیز کرنا پڑتا ہے ویسے تو ابھی ریسینلی دیکھایا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ جو انڈیا کا رسلنگ لوگ کھیلتے ہیں ان کا تو کبھی کنٹروپرسی چاڑا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو ایک اچھا نیوز دیکھایا نہیں دے رہا ہے مگر لڈاک میں تو ابھی نائے نائے یوٹی بنا ہوا ہے تو ہر سپورٹس کے لئے اور ہر بچوں کے لئے ایک اپورچنری بہت اپورچنری ہے مگر کرکیٹ میں سپیشل اپورچنریٹی اس لئے ہے کہ کرکیٹ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں کرکیٹ سے ریلیجنز اگر بولے گا تو سچن ٹنڈلکر اس دا گوٹ بول کے سب لوگ بولتے ہیں تو اگر کرکیٹ کا گوٹ اگر ہمارا انڈیا میں ہے تو ہم لڈاک والا بھی کرکیٹ تو بہت کھیلتے ہیں مگر کونٹیٹی کرکیٹ کھیلتے ہیں کولیٹی کرکیٹ بلکل نہیں ہے تو ہمارا مین مقصد ہے کہ کولیٹی کرکیٹ کھیل کے بچوں کو لڈاک ریپیرزن کر کے ویریس ایش کیٹیگری میں ریپیرزن کر کے تو وہ میرے کو بہت اچھا لگی ہے جی تو آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا میں جو ہے کرکیٹ کو ریلیجنز لی فالو کرتے ہیں کرکیٹ کا بہت نام ہے انڈیا میں اور سپنا بھی دیکھتے ہیں کہی نہ کہی لڈاک کے جو جتنے بھی ایج گروپ کے بچے ہیں بہت سارے آگے جا کے سپورٹس کھیلے اور کانٹریبیوشن وہ بھی دے تو لڈاک کے ہم بات کریں گے کلیان جی تو یہ بہت بہت بڑا ابھی فیلحال بہت بڑا اکاڈمی ابھی نظر آ رہا ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ایج گروپ کون سے ایج گروپ کے بچے جو ہے آپ کے اکاڈمی میں ہیں جی ہاں فیلحال ہمارے پاس تین چھوٹا چھوٹا گرلز بھی ہے اور لڑکے بھی ہیں اور ہمارا اکاڈمی میں ابھی ایٹ یئر سے لے کے کم سے کم ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون یئر تک ابھی تک ہے تو ہم نے ایج کٹیگرائز ابھی تک نہیں کیا ہے مگر جیسے اگر سیلیکشن ہوتے جائیں گے تو ہم ضرور انڈر فورٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین ہنڈر ٹوئنٹی تک ہم جو ہے ایج کٹیگرس کر کے پھر ہمارا یہی ایم ہے جو آپ سب کو پتا ہے کہ اس اکاڈمی کو سخصص ہونے کے لیے ہمارا گھرمیت نے کفی بہت میند کی ہے گھرمیت جو ہے یہ اکاڈمی کا مین اونر ہے جو لینڈلورڈ ہے تو ان کا بھی سمنا یہ ہے کہ بچوں کو صرف یہاں ابھی چھوٹا سا کواں کی طرح مہنڈک کواں کی طرح پڑھ پڑھاتے ہیں تو اکاڈمی میں اگر جتنا بھی یہاں پر کھیلیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ ایمپروڈ نہیں ہوگا تو ہم بھی یہاں چھوٹا موٹا گراؤنڈ ڈننے کا بہت کوشش کر ہم نے کافی گورنمنٹ اوفیشیل سے بھی ریکویسٹ کیے کہ ہمیں گراؤنڈ چاہیتا ہے کہ بچوں کو صرف یہاں پر پیکٹیس نہ ہو کہ جتنا میچ پیکٹیس کرے گا ہمارا سپنا یہی ہے کہ پورا ویک پیکٹیس کرو اور ویکن میں جائے کہ ایک اچھا میچ ہو جائی کافی سچا ہی ہے اس میں کہ سپورٹس پرسن جو ہے لڈاک میں بڑھ چکا ہے نہ ہی صرف کرکٹ میں آپ نے سنا ابھی منشن کے انہوں نے آئس ہاکی ہے گرلز بھی کھیلتے ہیں کرکٹ اور بہت سارے ایسے سپورٹس ہیں جو لڈاک میں کھیلے جاتے ہیں اس کے لیے سپیس کم پڑتا ہے یہ سبی کا کہنا ہے تو یہی یہ گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ بڑا گراؤنڈ ہونا چاہیے کیونکہ تاکہ بچے آکے پریکٹس کر سکے تو کلیان جی آپ سے یہ جانیں گے کیونکہ کرکٹ کے ٹارنومنز جو ہے کافی یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس ٹائم یہ ایک ہی کرکٹ اکیڈمی ہے تو کتنا ایشوز آ جاتا ہے کتنے چالنجز آ جاتا ہے کیونکہ بہت سارے ٹیم جو ہے دونوں ڈسٹک سے جڑتے ہیں کارگیر اور لے سے تب کیپیسٹی کے بارے میں ہم بات کریں تو کتنا چالنجز ہو جاتا ہے جی ہاں فیلہال لے بولو یا کرگیل بولو تو یہیں ایک نیٹس پیکٹس کر سکتے ہیں کرکٹ کے لئے تو جب ٹونومنز کے ٹائم پر جو ہے لے میں کم سے کم فورٹی ٹو فورٹی ایٹ ٹیم سے تو ہر کوئی ٹیم یہاں آکے پیکٹس کرنا چاہتا ہے مگر میں دکھت یہ ہے کہ دن میں کوئی نہیں آنا چاہتا ہے کیونکہ دن میں کسی نے کسی کو سکول ہوتا ہے کسی نے کسی کو کولیج میں جاتا ہے کوئی گورمنٹ جوب کیلئے کرتے ہیں کوئی پرویٹ کا بزنس کرتا ہے تو ان کو ٹائم لیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ سب صبح شام کو پیکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان کا سلوٹ جو ہے ہمیشہ صبح شام پرابک ہوتے ہیں تو میں نے کافی دیکھا ہے کہ اس بار کافی کم سے کم تھٹی ٹیم نے یہاں پر آکے پیکٹس کیا ہے تو میرا خیال سے ابھی پہلے ہم ایسا انومن لگاتے تھے کہ جیسے کہ ٹپ ٹوک یا ایونجار جو لے میں ہے جنبانی ٹیم ہے تو آج تک کافی جیتا ہوا پہلے سرو تھا فاتح تھا تو ابھی اس ٹرنامنٹ میں ہم نے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ گھوں کا ایک ٹیم بھی آکے ایک بڑے بڑے ٹیم کو ہاراتے ہیں تو مطلب جو یہاں پر جتنا پیکٹس کر رہے ہیں تو میرا خیال سے ایک کرکٹ کھرنے کا ایک اچھا سب کو سب کو مل رہا ہے سب اچھا پیکٹس کر کے تو ایک بڑا ٹیم چھوٹے ٹیم بول کی نہیں ہے گھوں سے بھی آکے جو بڑے بڑے ٹیم کو ہاراتے ہیں جسے جنون جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے جب اس طرح کی فیسلیٹیز جو ان کو پروائید کی جاتی ہے تو کلیان جی آپ سے یہ بھی جانیں گے ابھی فیلال اپنے جتنا ہو سکے اپنے اکیادیمی کو بنانے کی کوشش کری ہے تو ابھی اور کیا کیا جو ہے آپ سوچ رہے ہیں تاکہ جو ہے اکیادیمی اور زیادہ امپرویمنٹ آئے جی میڈام یہ بڑے اکوشن ہے پہلے سے میں نے بولا کہ اکیادیمی تو چھوٹا سا ہے تو ہم جو ایک گراؤنڈ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم نے کافی لوگوں سے ریکویس بھی کیا ہے ماہ پورسیس ہے ابھی تاک تو ہمارا یہ ایم ہے کہ انڈر نائنٹین کا یا انڈر سیونٹین کا سکول ٹرنیمین بھی چلا ہے تاکہ بچہ بہت سا بچہ آج کا آل بورڈ ہے کہ بہت سا بیٹھ ہی بیٹھ کا ایڈکٹ ہو رہا ہے تو ہم جو ہندیٹ پرسن سکول کے بعد کرکٹ آکڈیمی میں آکے کرکٹ کھیلے یا کوئی انی سپورٹس کھل سکتے ہیں تاکہ بچوں کو ہم انگیج کر سکتے ہیں تو ہمارا بھی مین موٹیو یہ ہے کہ سوسیٹی کو یہی کونٹریبیشن دینا چاہتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ یہاں بیجڈ ہے تو ہم کم سے کم دو گھنٹے یہاں پر بچوں کو جو ایک اچھا شکشہ دے رہا ہے یہ ہمارا منہ ہے کہ ایک گوڈ ہے بیٹھ کا ہے مطلب ہمارا یہ سپنا یہ نہیں ہے کہ لے میں جائے کہ صرف ہم اکیڈیمی کا ٹیم بنا کے یا ٹرنمین ادھر کر کے تو ہمارا مین یہ ہے ہمارا ہم گرمید اور ستبگیل یہی سپنا دیکھتے ہیں کہ ونٹر کا ٹیم پر یہاں کھیل نہیں سکتا ہے تو ہمارا جو بھی ایکیڈیمی میں پیکٹریس آتا ہے جو اچھا پیکٹریس کر رہا ہے جو تھوڑا سا نیکس لیویل تک پہنچ جاتا ہے اس کو کم سے کم کہیں نہ کہیں سے سپونسر کا فانڈ ڈون کے اول انڈیا ٹور کرنے کا یہی ہمارا سب سے بڑا ایم ہوگا کیونکہ جب تک لے سے باہر جائیں گے تو بچوں کو اتنا ایکسپوزر ہوگا اور پتا چلے گا کہ دوسرے سٹیٹ کا بچے لوگ کس طرح کھلتا ہے ان کا پرپیریشن کس طرح ہوتا ہے تو ہمارا مقصد یہی ہے جی تو آپ کی ایمز این اوبجیکٹیبز کافی اچھے ہیں جس طرح سے آپ بچوں کو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ ڈرک ایڈکٹ ہو رہے ہیں الگ الگ چیزوں میں بچے جو ہے گلت راستوں پہ جا رہے ہیں تو ایک طرح سے کانٹروبیوشن ہے وہ یہاں پہ ایکیڈیمی کھول رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انٹریسٹ بڑھا سکے اور جس طرح سے آپ نے کہا ایکسپوزور ٹور آپ چاہتے ہیں کہ بچے کرے تاکہ وہاں جا کے وہ ایلین نہ فیل کرے کہ ہم کیا کھیل رہے ہیں تو پریکٹرز جو ہے پورا آپ یہاں پہ دے رہے ہیں تو کلیان جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم ہمیشہ سے انڈیاز گراؤنڈ کو ہی وہاں پہ میچس کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو کیا اس انڈیاز گراؤنڈ ابھی اتنا ملہ پروفیشنڈ ہے کہ وہاں پہ کرکٹ زیادہ اس کو کیا جا سکتا ہے انفرسٹرکٹر کو تاکہ اچھے سے دوسرے نیشنل پلیئرز بھی آ کے فیوچر میں کھیلا جا سکتا ہے ان کا بھی جی میم فیلحال انڈیاز تو آپ سب کو پتا ہے کہ تھوڑا سا ملٹی سپورٹ سٹیڈیم ہے جہاں پر ابھی فوٹبول کا ٹورنمین فوٹبول چالتے ہیں کبھی ڈرنہ ہونے سے بھی ڈیاز پہ چالتے ہیں کرکٹ کا ٹورنمین ڈیاز میں مہاراتھون کا بھی ڈیاز میں سب کچھ اوورال جو ڈیاز میں چالتے ہیں تو میرا خلال سے اگر سپیسیفک کسی سپورٹ کو دیں گے تو وہی سپورٹ اسوشیان والا مینٹین کرے گا تو ڈیاز اس نوڈیاز بیٹ چوائس ماروڑ لوکیشن کبھی اچھے ہے سٹی سنٹر میں ہے تو میں نے لاسٹم کسی کو پوچھا تھا کیوں نہ بھئی اگر لے میں کرکٹ بچے لوگ کھیل رہے ہیں تو اتنا ٹیم آئے کے تو وائی نوٹ ویکن ہائے وٹو گراؤن ہے کہیں پر اور دوسرا گراؤن کر سکتا ہے تو میرا کوئی سننے میں یہ آئے کہ یہاں پر درشک دکھنے کے لئے آتا ہے سٹی کا سامنے ہے تو کھیلنے میں توڑا سا مازہ آتا ہے اگر ایک ریموٹ گہوں میں جا کے کھیلے گا تو وہاں پر درشک نہیں ہے اگر اتنا کھیلنے کے لئے مازہ آنے آتا ہے تو انڈیز ایک سینٹر میں ہے جسے آپ بتا رہے تھے کہ کافی سارے سپورٹس وہاں پر کھیلے جاتے ہیں تو کلیان جی اور مجھے لگتا ہے اس سٹوری کے بعد اس نیوز کے بعد جو ہے ضرور بچہ کوئی بھی یہاں یہ نیوز کو دیکھ رہا ہے یا سٹوری کو دیکھ رہا ہوگا کافی انٹرسٹ وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں پہ کھیلے تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ٹائمنگز کیا رہتے ہیں اور کب کب وہ آ سکتے ہیں پریکٹس کے لئے ٹائمنگز ہمارا ہے 5 to 7 7.30 جب تک اندھیرہ نہ ہو تب تک پانچ بجے شروع تھے کیونکہ کالیج بولو سکول بولو 4 4.30 تک ختم ہو جاتے تو پانچ بجے تک بچے لوگ یہاں تیار ہو کے آ جاتے یہ صوبے 6.30 to 8.30 دو گھنٹہ یہ ہے ایڈ دائن ہمارا یہی ایم اے کے بچوں کو سکول کے بعد پورا انگیز کر کے رہے تاکہ دوسرا اور کچھ نہ سوچے تو آئیے آپ آپ سب کو ان سے ملاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بہت پیارے ہیں یہ کرکٹ کھیلنے آئے ہیں کرکٹ اکیادیمی وہ کرکٹ سیکھنے آئے ہیں سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں آپ کا نام ستانزین چھوزگیال اور کتنا ایج ہے آپ کا 10 ایر اولڈ اور آپ کا 8 ایر اولڈ نام ستانزین لامو جی تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ایج بھی کافی چھوٹے ہیں تو یہ ان کو کرکٹ میں کافی انٹریسٹ ہے اکیادیمی بننے کے بعد انہی کے ایج گروپ کے کافی بچے یہاں نظر آتے ہیں کرکٹ پریکٹس کرتے ہوئے آہ تو ان سے جانیں گے کہ فیوچر میں کیا آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں یہ سب سے بہت پسند ہے آپ کو یس کتنا پسند ہے بہت زیادہ اچھا کتنا پریکٹس کیا آپ نے بہت بہت اچھا چھوٹ بھی لگتی ہوگی یس پھر کیا کرتے آپ پھر بھی کھیلتے ہیں ہاں جی چھوٹ بھی لگتی ہے پھر بھی کھیلتے ہیں کافی جو شین میں اور یہ ابھی ہم جیسے ہی کھلیان جی نے بتایا دو تین ہی لڑکی ہیں جو یہاں پہ اکیادیمی میں کھیلنے آتے ہیں تو نومولے آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کیا کرکٹر بننا چاہتے ہیں فیوچر میں یس اور آپ کو کیا کچھ سکھایا جاتا ہے یہاں پہ بیٹنگ کیچنگ آپ کو کس چیز میں زیادہ انٹریسٹ ہے بیٹنگ بیٹنگ میں تو آگے انڈیا کے لئے کھیلنے چاہیں گے آپ یس جی تو بہت پیارے بچے ہیں دونوں کہتے ہیں کہ کانٹری کو ریپریزن کرنا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اگر اکیادیمی یہاں اچھے سے بنے فیسیلٹی اچھے سے بنے تو آج اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پریکٹس کرنے آتے ہیں تو یہی جنون یہ یہی جذبہ جو ہے ان کو ایک سپورٹس ایک فوکس ایک ایک سپیشلی ایک سپورٹس کی طرف جو ہے ان کا انٹریسٹ بڑھتا ہی جاتا ہے آپ کا فیورٹ کرکیٹر کون ہے روہی چرما اور آپ کا سمیتی مندنہ سمیتی مندنہ جو ہے ان کا فیورٹ کرکیٹر ہے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ فیوچر میں یہ ہمارے انڈیا کو رزر پیزن کرے تو بہت بہت شکری آپ دونوں کو جننے کے لئے آتو رنچن دورجے سے جننے انڈر فیفٹین میچ کے لئے یہ تیاری پوری چل رہی ہے یونیفارم میں ہیں بہت بال جو ہے ہاتھ میں وہ گھما رہے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پہ اکاڈیمی میں کتنا اچھا لگتا ہے ان کو کھیلنے میں تو یہی سوال کریں گے کہ اکاڈیمی کھلنے کے بعد کتنا اپورچنیٹی آپ کو لگتا ہے فیوچر کرکیٹ کیسا ہونے والا ہے فیوچر کرکیٹ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر اچھو کلین اور اچھو ملکہ اچھا سکھا رہے اور اچھا ہے اور ہمیں جب سکول کے چھٹو ہونے کے بعد بیا کے پریکٹیس کرنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد گندے جو بچے ان سے دور رہنا بھی پسند کرتے ہیں اس لئے یہاں اچھا ہے جی تو ان کا کہنا ہے بہت اچھا لگتا ہے جو دوسرے چیزوں میں جہاں نہیں پڑھنا چاہئے ان سے بھی بچے بچتے ہیں تو آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ اس ٹائم جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بہت اچھا اپورچنیٹی ہے کیونکہ اکیڈمی میں اکیڈمی میں جب آپ کھیلتے ہیں تو بہت کچھ سیٹھنے کو ملتا ہے تو کیا کرکٹ آپ کو شروع سے پسند تھا ہاں مجھے شروع سے پسند تھا کیونکہ میں ویرات کولی کا بہت بڑا فر ہوں اور ان کو دیکھ کے میں نے کرکٹ کھلنا سٹارٹ کیا اور میں ابھی ان کے طرح بیٹس پنٹ ہوں پار میں ریڈ ام لیکس پن کرتا ہوں جی جی تو ریڈ ام لیکس پن کرتے ہیں اور ویرات کولی کے کافی بڑے فین ہیں یہ تو بہت بہت شکریہ چانل کے ساتھ جڑنے کے لئے تو سرنگ آنگچک جی سے بھی ہم جاننی کی کوشش کرتے ہیں پورا گیٹ اپ میں ہے کرکٹ کے ہیلمٹ بھی ڈالا ہے ہاتھوں میں کرکٹ سوری بیٹ پکڑا ہے تو سرنگچک جی اکیڈمی کھلنے کے بعد کتنا بڑھا تھا آج کا اور بچوں کے لئے جو جو کرکٹ کے شوکن رکھتے ہیں اور کرکٹ کو اپنا لکشے بنا کے اگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو بہت اچھی بات ہے آج تک ایسا ماحول نہیں بنایا تھا آج ہم یہاں پر جو بچے جنے بچے وہ سب اچو کالین کے دورہ بچوں کو آگے آگے بڑھانے کے لئے اور اپنے زندگی میں لکشے بنانے کے لئے اور آج جو ہم جنے بھی بچے ان لوگوں کے لئے ایک بہت زبردست کیا بلتے ایک سیٹ اپ اچھا سیٹ تو آپ سے جانیں گے شریعہ آنگجو جی کتنا پریکٹس کرتے ہیں آپ دیلی کے کتنے آپ کے آرز جاتے ہیں یا گھنٹے جاتے ہیں پریکٹس سیشنز میں جتنا پہلے ٹپ ٹوپ ٹون آوین ہوا کرتے تو اس سے ہمیں صبح دو گھنٹے اور شام دو گھنٹے کا پریکٹس ہوتا تھا ابھی دھلال سالے پانچ بجے سے سات بجے تک ہو رہے میں بہت بڑا اپورچنیٹی ہے آپ کے لئے تو ونٹر کے لئے آپ کیا سوچ دیں کیا ہو چاہیے تا اس میں بچے اتنا ہی ایکٹیو رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ونٹر کے لئے کیا ہو رہتا اسی سمیہ کو بچے زیادہ ترجی نہ ہو سکے چھے سات گھنٹے ہو یا دن بار محنت کرنے ہو زیادہ سے زیادہ پریکٹریس کرنے سے ان کے لئے زیادہ فائدہ من ہو گا اسی طرح جیسے دیکھا جائے تو مستقالی ٹوپی نیشنل ریسٹ لیول پر الگ ہوتے ہوتے ہمارے بچوں کو موقع ملنا چاہ اور یوٹی ایڈنیسٹریٹیو ہو یا اس کی طرف سے بھی ہمارے بچوں کے لئے موقع یا باہر لے جانے کا نیشنل لیول پر کئی ٹرنامین ہو تو انہیں موقع دینے لیول پر کچھ کام ہو سکے تو بچوں اور سبی موقع دیا جائے اور باہر بچوں کو ایکسپوزر دے تو اپیل کرتے ہیں یوٹی ایڈنیسٹیشن سے اس طرف بھی تھوڑا سا سپورٹ ملے تو بچے بہت آگے جا سکتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں دیلی اگر دیکھا جائے تو بچے دیلی اس پہ جڑھتے ہیں اور بچے آتے ہیں اکیادیمی میں پہلے تو ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں تو ایک مہینے ڈیڈ مہینے پہلے داس پندرہ بچے ہی تھی اس کے بعد تھوڑا لوگوں کو جنکری ملا کی یہاں ایسا ہوا رہے ہیں ایرو ٹیسمن ہوا تو لوگوں کو زیادہ جنکری ملے اور بچے زیادہ آنے لگے اور جتنا ہو سکے چھوٹے بچے کے لئے بہت ہم پریکٹس کریں گے تو ان کے لئے زیادہ فائدہ من رہیں گے کیونکہ ہم بڑے ہو جاتے تو ہمارے شرار اور سوہست اتنا اچھا نہیں رہنے کے قرآن اتنا پریکٹس نہیں اوپرے جتنا ہو سکے ہمارے جو مطبیت لڈاک جو بچے اپنے بچوں کرکٹ سٹریم پر اپنا آگے بڑھانا چاہتے بچوں کا آگے اکیڈمی میں جائے تو ان کے لئے زیادہ فائدہ من ہو سکتا ہے جی تو بہت شکریہ چانل کے ساتھ جنے کے لئے آج کہا ہے کہ جتنا چھوٹے ایج میں کسی بھی اکیڈمی میں کوئی کچھ سیکھنا ہو تو چھوٹے عمر میں سکھایا جائے پیرنس اس طرف اگر موٹیویٹ کرے بچوں کو تو کافی بیسک چیزیں بچپن میں ہی سیکھ سکتے ہیں تو ہم یہی امید کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جڑے اور کوئی پیرنس یا اپنے بچوں کے لئے یا کوئی بچہ جو رکھتے ہیں تو جو اکیڈمی کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے تو یہاں لے کرکیٹ اکیڈمی میں آسکتے ہیں سولر کالنی میں تو لڈاک میں جس طرح کہ ہم دکھاتے آئے ہیں سٹوریز باہر کے درشکو درشک بھی جڑتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم یہی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرف لڈاک رکھ کر رہا ہے چاہے سپورٹس کے شیطر میں ہو پڑھائی کی شیطر میں ہو بہت سارے چالنجز ہو وہ سب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں بچے جو آگے جا اپنے کنٹری کو ریپریزن کرنے سپنا دیکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ اپیل رکھتے ہیں کی ایکسپوزر ٹور یا یہاں بچوں کو بہار جسے میچز کھلنے دیا جائے ہم یہی سمجھتے ہیں وہ بھی اس پہ کام کریں گے تو ہم آپ کو اس کہانی یعنی کی ٹوریووو سیوین کے لئے لے لے